سوشاند سنگھ سویسائیڈ معاملے میں ایک نیا خلاصہ ہو رہا ہے سوشاند سنگھ راجپوت کی بینک سٹیٹمنٹ سے پتا چلا ہے کہ سوشاند کے اکاؤنٹ سے پوجہ پارٹ کے نام پر قریب تین لاکھ روپے نکالے گئے پنڈک جی کی فیس کے نام پر اکاؤنٹ سے پیسے پیسے ویڈراؤ ہوئے ایسے میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں بار بار ایسی کونسی پوجہ کرائی جا رہی تھی جس میں قریب تین لاکھ روپے خرچ ہو گئے بیہار پولیس اب نئے انگل سے جانچ مجھوٹی ہے لگتا ہے ریا کا بچنا پشکل ہے سوشاند ریا کی دنطر پوجہ کی ایک ایک ڈیٹیل سامنے آگئی ہے سوشاند کے بینک کھاتے سے کپ 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 کتنے روپے پوجہ کے نام پر نکالے گئے اس اکاؤنٹ کی پوری بیلنشیٹ ڈیٹیل کے ساتھ انڈیا ٹی وی کے پاس ہے صرف تیس دن کے بھیتر قریب تین لاکھ روپے پوجہ کے نام پر خرچ ہوئے بعد پچھلے جولائی اگست کی ہے چودہ جولائی 2019 کو پوجہ کے نام پر بینک سے پیتالیس ہزار روپے نکالے گئے آٹھ دن بعد یعنی بائیس جولائی 2019 کو پشپن ہزار روپے پھر بینک سے نکالے گئے بائیس جولائی کو ہی ایک اور ٹرانسفر چھتیس ہزار روپے کا پوجہ کے نام پر ہوا یعنی صرف جولائی کے مہینے میں ایک لاکھ چھتیس ہزار روپے پوجہ کے نام پر خرچ کیے گئے دو اگست کو چھاسی ہزار روپے کا بڑا اماؤنٹ پوجہ کے نام پر نکالا گئے آٹھ اگست کو گیارہ ہزار روپے پندیت کو دکھنہ کے نام پر بینک سے نکالے گئے پھر پندرہ اگست کو ساٹھ ہزار روپے کی رکم ایک بار پوجہ کے نام پر نکالے گئے یہ وہ رکم ہے جو سوشان سنگھ راجپوت کے بینک اکاؤنٹ سے پوجہ پارڈ کے نام پر کسی اور بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائے گئے اور وڈڑا کرائے گئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کون سی پوجہ چل رہی تھی جو سوشان سنگھ راجپوت کے بینک اکاؤنٹ سے اتنی بڑی رکم پوجہ پارڈ کے نام پر دی جا رہی تھی کیا اس کے پیچھے کوئی تنتر منتر کا کھیل تھا یا کالی ویدیا کا جادو اس کی جانچ بیہار پولیس اب جانچ کرنے میں جھڑ گئی ہے صرف تیتیز دن میں پوجہ کے نام پر اتنے بڑے اماؤنٹ کے نکاسی بتاتی ہے کہ سوشان کے یہاں کوئی معمولی پوجہ نہیں ہو رہی ہوگی اس بات کی گواہی سوشان کے قریب رہے سٹاپ بھی کر رہے ہیں اور انڈیا ٹی وی کے کیمرے کی سامنے بول رہے ہیں کہ سوشان کے گھر جادو ٹونا ہوتا تھا جو تنترک کی بات آپ کہہ رہے تھے جو جادو ٹونے کی بات کر رہے تھے کیا کچھ دیکھا تھا آپ نے جو آپ کو یاد جادو ٹونا کا میں بات مانتا ہوں جادو ٹونا میں ایسا بھی بہت قسمک ہوتے ہیں جیسے مانگایا بھی جاتا ہے کافی چائے میں کھلایا بھی جا سکتا ہے اور ایسا بھی کرایا بھی جا سکتا ہے لیکن ایسا کھلے میں نہیں کرا سکتے دماغ پر اگر ان کے اپنے بس میں کرنا ہے تو چچا بھی کھلا سکتے ہیں وہ گھر پر وہ دروازہ بند کر لیتے تھے جب ایسا کچھ کیا جاتا تھا ہاں دروازہ تو بند سر اور وہ ہی رہتے تھے اور ان کے اندر کوئی نہیں جاتا تھا گھر میں گھر کا کیسے مطلب آپ لوگ کہاں رہتے تھے وہ کہاں رہتے تھے کیا اوپر نیچے مطلب ڈیوپلیکس تھا کیسا نہیں نہیں گھر پہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور کک کا کام تھا کھانا کھلانا ناشتہ ٹائم پہ دینا وہ کک کرتا تھا باقی اندر کھلانا ان کا کام ریا ہی کھلاتی تھی سوشاند سنگھ راجپود کی بہن نے جو اسٹیٹمنٹ بیہار پولیس کو دیا ہے اس کے مطابق یہ وہی سمیہ ہے جب سوشاند کو تنٹر منٹر سے انفلینس کیا گیا سوشاند کی بہن میتو نے ریا پر آروپ لگایا ہے کہ سوشاند پر جادو ٹونا کیا گیا اور اس کے بعد سوشاند لگ بھگ ریا کے کنٹرول میں آ گیا سوشاند کی اکاؤنٹ سے پوجہ کے نام پر پچھلے سال جولائی اگست میں پیسے نکالے گئے اور اکٹیوبر کے مہینے میں سوشاند یورپ ٹور پر نکل گئے اس بیچ پہ ٹیم کے لوگوں نے چھ آدمی کو انٹرولگیشن کیا مطلب پوچھت آج کری ان کے اسٹیٹمنٹ لیے اس میں سوشاند کی بہن بھی ہیں اور اس میں ایک سوشاند کے سیوک بھی ہیں ان کے گھر میں وہ سوپر رہا وہ ہے سوشاند کا کک ہے سوشاند کے ایک مطر ہیں اور یہ بہت ساری جانکاریاں نہیں نہیں آئیں ہیں بینک میں جا کر کے وہ منی ٹیل کو بندو پر بھی جانچ کیا ہے تو بہت ساری سوچنا ہے سوشاند کے قریبیوں کے مانے تو یورپ دورے کے بعد سے ہی سوشاند بیمار رہنے لگی ریا کے مطابق وہ ڈپریشن میں چلے گئے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور پھر ان کا علاج شروع ہوا سوشاند کے قریبی سٹاف بتاتے ہیں کہ سوشاند کی زندگی پہلے ٹھیک چل رہی تھی لیکن ریا کی انٹری کے بعد سب کچھ بتل گئے جو کام کرتے تھے جو جیسے کوئی بیماری نہیں تھا اور کوئی چیز ان کے من میں تھا ہی نہیں ایسا اور نہ کبھی ہم لوگ ایسا دیکھا کہ کوئی بیماری ہے دوا ہے یا کوئی چیز ایسا ان کے پرباو ہے دماغ پر اثر پڑتا ہے ایسا ہم لوگ کبھی کچھ دیکھا نہیں اور نہ وہ کبھی بیمار تھے ہاں ریا آنے کے بعد وہ سنتولان کا مانسکتہ پہ اثر کس بات کے دوائی کھا رہے تھے کس لیے کھا رہے تھے اب وہ ہم لوگ اتنا دھیان نہیں دے پائے ہو سکتا چھوٹی موٹی دوا کھاتے ہوں گے لیکن ایسا ہم لوگ کبھی کام پہ دیکھتے تھے کھانے میں ناستے میں کبھی دوائی نہیں دوائیاں نہیں لیتے تھے کبھی نہیں دوائی نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ سائکیٹریسٹ کے پاس جاتے تھے وہ مانسک سنتولان میں ان کا پریشانی تھا کچھ ڈپریشن میں تھے ایسی کوئی بات جو آپ نے کبھی دوائی نہیں دیا ہے نہیں ڈپریشن میں پہلے کبھی نہیں تھے لیا کہ آنے کے بعد ڈپریشن ایسا کچھ اندر ان کو جو قائد جیسے لگتا ہے اندر قائد کے لئے ایسا ان کو کچھ تھا لیکن وہ بیان نہیں کر پائے انہ ہم لوگ کبھی جان پائے لیکن ان کے اندر کچھ تھا ہم لوگ جو سکت تھا وہ آج ایسا حاصل ہوا تو ہم لوگ یقین میں بدل گیا آپ لوگ کو لگتا تھا ہاں اس ٹیم لگتا تھا ادھر ممبئی پہنچے بیہار پولیس سوشان سوسائٹ کیس کو الگ اینگل سے جانچ کرنے میں جوٹ گئی ہے بیہار پولیس کی جانچ اب سوشان کی ایکس مینیجر دشاہ سالیان کی طرف مڑ گئی ہے سوشان سنگھ راجپوت کی مات چودہ جون کو ہوئی اور سوشان سنگھ راجپوت کی پی آر رہی دشاہ سالیان کی موت آٹھ جون کو ہوئی ان دونوں کی موت ممبئی میں ہی ہوئی بیہار پولیس اب یہ پتہ لگانے میں جھٹی ہے کہ دشاہ سالیان اور سوشان سنگھ راجپوت کے بیچ کی دونوں موتوں کا کنیکشن کیا ہے کیونکہ سوشان سنگھ راجپوت کے پتا کے کے سنگھ نے بیہار کی پٹنا پولیس میں جو ایف آئی آر دھرش کرائی ہے اس میں دشا سالین کی موت کا جکر بھی کیا ہے اس معاملے کی پرتال کرنے کے لیے بیہار کی پولیس مولار کے مالونی پولیس تھانے میں بھی گئی اور دشا سالین کی موت سے جھوڑے دستاویج مانگے لیکن اب تک انہیں وہ دستاویج نہیں دیے گئے ہیں لیکن اس پر نظر تو ہے ہماری ہم تو اس پر دیکھ رہے ہیں یہ بڑا مسٹریس لگتا ہے اس لئے مسٹری اور بڑھ جاتے ہیں پوری دیش کی جنتہ کو یہ بڑا رہس میں لگتا ہے اس کا آتمہتیا کرنا اس کے بعد اس کا آتمہتیا کرنا اور اتنے بڑی گھٹنا کو اور جنتہ کے مند میں بہت طرح کے سوال ہیں اس لئے جنتہ کے سوالوں کا سنتوس ینک سمادھان نکالنا ہوگا نسبک شہن سندھانی یہ سمادھان ہو سکتا ہے impartial inquiry impartial and speedy investigation of the case یہ بہت ضروری ہے ہماری کوشش وہی ہے آج بیہار پولیس دشا سالیان کے گھر بھی پہنچی دشا کے اپارٹمنٹ کی بارنی منزل سے گر کر موت ہو گئی تھی اب اس کی جانج بھی بیہار پولیس کر رہی ہے چھے دن پہلے ان کی ایکس منجر دشا سالیان کی موت سے سوشانت کی موت کا کوئی کنیکشن تو نہیں اور اسی سلسلے میں پوچھتاج کرنے کے لیے بیہار پولیس جا پہنچی ہے دشا کے گھر یہی نہیں بیہار پولیس اس بیلڈنگ کی بھی جانج پرتال کرنے والی ہے جس کی چودوے مالے سے کھوٹ کر دشا نے اپنی جان دی تھی ساتھی ساتھ بیہار پولیس مالونی پولیس سے بھی سمپرک بنانے کی کوشش کر رہی ہے اسی پوری گتھک سلجانے کے لیے بیہار سے پٹنا سی پی سنچرل ایس پی وینیتیواری ممبئی کے لیے نکل چکے ہیں سوشاند سوشاند کیس میں بیہار پولیس ہر اینگل سے جانج کر رہی ہے لیکن سسپینس اب بھی برقرار ہے آخر وہ کون سی مین وجہ تھی جس نے سوشاند کو سوشاند کرنے پر مجبور کر دی کیا سوشاند کی موبائل فون میں چھپا ہے اصلی گنے گھار کا نام سوشاند کی کال ڈیٹیلز اور ووٹس ایپ چیٹ ڈیٹیلز کی اور سوشاند کے دوستوں نے کیوں اشارہ کیا ایک اور انٹریسٹنگ ریپورٹ ایک سوشاند سوشاند کی بار